السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم مسلمان بائی و بہنوں آج آپ کو انشاءاللہ مقام غزوے بدر کی زیارت کراؤں گا اور غزوے بدر کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کروں گا انشاءاللہ آپ ساتھ رہیے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو جو تمنا رکھتے ہیں ایسے مقدس مقامات کی زیارت کا اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے یہ ہے مقام غزوے بدر اور اسی مقام پہ سن دو ہجری سترہ رمضان المبارک کو غزوے بدر واقع ہوا تھا اور اس مارکے میں قریش مکہ ابو جہل کی قیادت میں ایک ہزار کا مسلح لشکر لے کر آئے تھے اور ان کے مقابلے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تین سو تیرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بے سر و سامانی کے عالم میں کفر سے مقابلے کے لئے اسی میدان میں تشریف لائے تھے یہ میدان بدر ہے قریش مکہ اس طرف سے آئے تھے اور یہ جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے یہیں پہ پڑاؤ کیا تھا اور یہ ہیں مسجد عریش اس مسجد عریش کے نام سے ماشاءاللہ اب خوبصورت مسجد بن چکی ہے اور اس دن یعنی جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہیں پر ایک محفوظ جو ہے چھپ پر بنائے گیا تھا چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پہرے کے لئے یہیں پہ بٹھایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے رو کر گڑ گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہم اللہم نصرک اللہ اللہ انجز لما وعتنی اور اللہ اگر آج یہ مٹھیبر لشکر حلاق ہو گیا تو روی زمین پر تیری عبادت نہیں ہو گئی آپ نے رو رو کر دعائیں کی الہا حزاری کی حتیٰ کہ آپ کے کندہ مبارک سے چادر گر گیا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے چادر کو درست کیا اور فرمایا اللہ کی رسول آپ بس کریں انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نصرت آئے گی اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور پھر یہیں اسی میدان میں جنگ ہوئی کفار ایک ہزار کلشکر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کو اس طرف سے صحبندی کی اور ان کو حکم دیا تھا کہ جب کفار حملہ کریں تو پہلے ان کے حملے کو روکیں اور تیر جو ہے ضائع نہ کریں جب تک دور ہے تیر سے دفاع کریں جب قریب آئیں گے تو تلواروں سے نیزوں سے ان کا مقابلہ کریں کفار نے حملہ کیا پہلا پہلا حملہ جو ہے ان کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان تھا اسد ابن عبدالعزہ یہ وہ چشمہ ہے کہتے ہیں یہ وہ چشمہ ہے جہاں سے صحابہ نے پانی پینے کے لئے اس کو جو ہے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں ان کے چشمے سے ضرور پانی پی کے رہوں گا وہ اس طرف سے بڑے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ نے اس کو اسی مقام پہ قتل کیا اور پہلے اس کا ٹانگ کاتا تو خون کا فوارہ اس طرف ان کے لشکر کی طرف تھا انہوں نے دیکھا تو ان کے غصے میں ان کے غیز و غزب میں جوش آیا پھر باقیدہ جنگ شروع ہوئی پہلا جنگ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا عبیداللہ بن حارس اور کفار کی طرف سے قطبہ شیبہ اور ولید اپنے ربیعہ آئے تھے تینوں کو یہیں پہ قتل کیا اور باقیدہ جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعائیں فرمائی پھر آپ نے دیکھا کہ جبریل علیہ صلی اللہ اللہ کی مدد لے کر تشریف لائے ہیں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تو آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش خبری دی کہ خوش ہو جا اللہ کی مدد آگئی ہے میں دیکھ رہا ہوں جبریل جو ہے اپنے گوڑے کے ساتھ تلوار کے ساتھ چلے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مقام سے مقام عریض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے مٹھی بر جو ہے مٹی اٹھا کر شاہ تلواجوخ کہہ کر دشمن کی طرف پھینکا اور وہ مٹی قریش مکہ کے تمام یعنی لوگوں کے موں میں ان کے ناک میں چلے گئے تھے اور ان پر اللہ کی غزب اللہ کی شامت آئی اور یہاں پر تقریباً ستر کے قریب بڑے بڑے رؤوسہ بڑے ان کے سرداروں سمیت ستر کفار یہی مارے گئے تھے ستر کو قیدی بنایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ جب وہاں سے نکلے آپ نے فرمایا کہ یہ جتہ شکست ہو کر پیٹ پھر باغے گا واقعیتاً وہ یہی سے باغ گئے صحابہ کرام رضوان الحجمین تعداد میں کم تھے ہتھیار میں نہتے تھے لیکن پھر بھی جرعت بہادری عظم استقامت کے عظیم جو ہر دکھائے رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی اور اس مارکے میں تقریباً چودہ صحابہ کرام رضوان اللہ نجمائن شہید ہوئے ان کی قبریں دوسری طرح بنی ہوئے ہیں اس کی بھی آپ کو تفصیلی زیارت کراؤں گا لیکن یہ میدان بدر ہے یہاں پر بڑے اہم واقعات ہوئے جس کا مختصرا دوسری ویڈیوز میں ذکر کروں گا